ماشاءاللہ یہ وہ مشین ہے جو بیس بندوں کا کام کرتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بندوں کا کام کرتی ہے پہلے یہ پیپر آتھوں پر فولڈ ہوا کرتا تھا اب یہ مشین بھی ہو رہا ہے اور دیکھیں کتنی جلدی ہی میں ہو رہا ہے اور ایک گھنٹے میں تقریباً چار ہزار پیپر جو ہے شیٹ فولڈ ہو جاتی ہے کتنی تیز مشین ہے اللہ نے بڑی نعمتیں بنائی ہیں پہلے کتابیں جو تیار ہوتی تھی وہ مہنوں مہنوں کے بعد تیار ہوتی تھی مہینے لگ جاتے تھے اور اب کتابیں دنوں کے اندر تیار ہو جاتی ہیں تو بڑی جدید مشین ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو ذہن دیا جو انسان نے بنائی ہے یہ صرف دو بندے کام کر رہے ہیں صرف دو پہلے یہ فولڈنگ ہاتھ پر کیا کرتے تھے ہاتھوں پر وہ ربنے چڑھایا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے جا کر وہ ان کی دیاری سیدھی ہوتی تھی اور کام بھی دیر سے ہوا کرتا تھا اب اس مشین کی وجہ سے کام بھی جلدی ہوتا ہے اور وہ محنت کام ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری اس مشین نے فولڈ کر کے یہ بڑل باندھ کے رکھے ہوئے ہیں یہ ساری جو ہے اس مشین نے پیپر فولڈ کیا ہے اور یہ صحابہ اکرام کے واقعات کے بارے میں کتاب تیار ہو رہی ہے یہ آگے دیکھیں یہ سارے بڑل لگے ہوئے ہیں اور یہ جو بھائی ہیں یہ کتابوں کی ترتیب لگا رہے ہیں جیسے وہ صحابہ وائز ہوتا ہے کہ دیکھیں مارشاللہ ان کے کتے آگ چلا ہوا ہے یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کہہ رہے ہیں تو اللہ نے انسان کو بڑا ذہن دیا اب یہ سارے صحابہ نمبر جو ہے جیسے ترتیب لگاتے ہیں تو یہ صحابہ نمبر جو ہے وہ سٹھ کر رہے ہیں اس کو مسل کہتے ہیں کہ نہیں جی مسل اٹھا رہے ہیں تو یہ بندل باندے ہوئے ہیں اور یہ بندلوں کو ترتیب سے رکھا ہوا ہے انہوں نے تو اس کے بعد یہ ایسے مسل اٹھا کر یہ مسل کے بعد پھر ایسے کتابوں کے چکے لگایا جاتے ہیں اور یہ بھائی اسٹر لگا رہے ہیں جو وائیڈ کاغذ دوہ آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہ اوپر دو کاغذ لگانے کو اسٹر کہتے ہیں اسٹر لگایا ہوا ہے تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی واقعات کی کتابیں ہیں کتابیں تیار ہو رہی ہیں صحابہ کی شان میں ان کے واقعات ان کے قسے ہیں بہت ہی مبارک عمل ہے کرنے والے بھی بڑے مبارک ہیں اور کروانے والے بھی بڑے مبارک ہیں جو صحابہ اکرام کی کتابوں کی تیاری کر رہے ہیں یہ ایسے کتابیں بان رہی ہیں جو کام مہنوں میں ہوتا تھا وہ اگ دنوں میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ